ان کو جو ورلڈ کپ میں سکیجول دیا گیا ہے جو میچز کا اس میں انڈیا کے ساتھ جو میچ ہے پندرہ اکتوبر کو وہ احمد آباد میں سکیجول کیا گیا ہے اور ہم نے بارہا پی سی بی نے کہا ہے کہ پاکستان اگر جائے گا تو احمد آباد اور اس طرح کے وینیوز میں کھیلنا مشکل ہوگا تو کیا کہتے ہیں مطلب اس پر ابھی سے ہمیں کوئی پوائنٹ افریو لینا چاہیے یا ابھی ہمیں ایش آگا کھل کے پھر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے احمد آباد کی پیچھے کیا میرا مطلب ہے کیا ہے کوئی آگ نکلتی ہے اس میں سے کیا ہے کیوں منا کرتے ہیں پاسٹ میں جو ہے وہ کچھ ذرا سنٹیمنٹ احمد آباد کی بیسکلی جو عوام ہے اس کے سنٹیمنٹز وہ پاکستان کے حوالے سے زیادہ نورمالائز نہیں ہے اس وجہ سے مطلب جس طرح ہم کلکتہ میں کھیل لیتے ہیں تو کلکتہ میں ایکسپٹنس زیادہ ہے اور جو وینیوز میں ایکسپٹنس زیادہ ہے۔ احمداباد میں جنرلی ایکسپٹنس زیادہ نہیں ہے اس وجہ سے یہ بات اٹھی تھی۔ اور اسٹیڈیم کا نام بھی کافی پولٹیکل ہے۔ مگر پھر ہاں وہ تو وہ ہے وہ تو وہ تو نریندر مودری سٹیڈیم ہے۔ اس کے بعد بھی ہم نے دو ہزار بارہ میں بھی احمداباد میں کھیلا ہم دو دفعہ آلریڈی احمداباد میں مجھے پورا انسیڈنٹ ہوا تھا جس کا بار بار ریفرنس دیا جاتا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد کھیلتے آئے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ کوئی ایشو ہوگا یا کوئی ایشو نہیں ہوگا بکرز دی بیگر سٹیڈیم آف دے ورلڈ رائیٹ ناو ایک لاکھ سے زیادہ کی کپیسٹی ہے تو کیوں نہیں انڈیا چاہے گا کہ انڈیا وزار پاکستان ماہاں کھیلا جائے گا۔ آخری دوائی پیل فائنلز وہاں ہے۔ کھیلو کیا مسئلہ ہے وہاں کھیلنے کا مجھے یہ بتاؤ۔ پاکستان کا ورلڈ کپ کے لیے کھیلنا ورلڈ کپ میں جانا ابھی تک شور نہیں ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اب اس حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑا بیان دے دیا ہے ورلڈ کپ کو لے کر کے ورلڈ کپ کے وینیوز کو لے کر کے جس پہ اس وقت کرکٹ فینز میں شدید قسم کا اضطراب پایا جا رہا ہے کہ آخر پاکستان کرکٹ بورڈ چاہتا کیا ہے اس حوالے سے اور پی سی بی اور بی سی سی اے کا اگر مقابل کریں نا کمپیریزن کریں تو ہم کہاں ہیں وہ کہاں پہ ہیں تو ہم نے پہلے کیوں ترہا شور مچایا تھا انڈیا آئے گا ہمارے ملک میں تو ہم چھلے جائیں گے را 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 نے کٹسپ نہا پرت کہ کیوں کے درس بھی شخص کو گئی دیا ہے اس سے بہت باز بہت ب LI car ت تو اگر ہمٹا conectا ہوا گ升 و کلیانائی پر بہت حال very strong رائمانگر جیو سن من independence میرے بطمین جو سن京 یو transforming بصلی one کیا پیس کے بارے میں امرت کی ایک مفرد ہوتے ہیں اور آپ کے مطافے ہمیں ان کے امرت کی ہوتے ہیں ماہی مسائل ہوتے ہیں مجھے past ہوتا ہے سے زیادہ کی بارے میں بسیاری متنی ہے ہمیں نمیس پرس کی جگہ چیزیں رو بگھی تانشن ہے ہمیں صرف کروشن کرتے تھے سابرہ، مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ولڈ خپ نہیں ہو رہا یہ سب ان دیا اور پاکستان کی بائلیت فلت سیریز ہو رہی ہے بالکل هذا ہی لگتا ہے ٹو آج gest marker. covidTW ننو صور پہل جب کہا میں ہوا مجھے چکل دیں ٹو پے مجھے خاند میں آ جاندے ہیں اکک جو عمو دیگر آگے کچھ اور تو سمجھ کر رہے ہیں چلیں کل سے تو کولیفائر ہے ٹیم نمبر 9 ٹیم نمبر 10 اس سے ڈیسائیڈ ہوگی لیکن یہ مجھے بتائیں کون سب ایسا ملک ہے جو کہ آپ نے ورلٹ اپ کے سکیجول کے ڈراسٹ کو پر بھی لڑا ہے اس سے کرتیزم ہو رہی ہے ایک اور بات جو کرنی ہے اس کا ہند دے دوں پاکستان اور انڈیا آپ کو پتا بی سی سی آئی ورسیس پی سی بھی یہ کہانی اب بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن آپ کو یہ اشارہ دے رہوں کہ رجم سیٹی کے کل کے جو بریفنگ ہے اس کے بعد آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے اور یہ واضح طور پر سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد جو ہے وہ ایشیا کپ یہاں ایشیا کپ کے فوراں بات وینیوز کو لے کر پاکستان کرکٹ بورڈ اور بھارتی کرکٹ بورڈ جو بی سی سی آئی ہے اس میں پھر سے ایک ڈڑاڑ آئے گی ایک بار پھر پینکی پینکی ہوگی یہ اپنا وقت گزار رہے ہیں اور یہ انہوں نے جو اپنا وقت گزار رہا تھا ٹھیک ہے آپ چیک کریں کہ انہوں نے اپنا وقت کانا گزار رہا تھا انہوں نے اپنا سارا وقت اسی چکر میں گزار رہا تھا بی سی سی آئی سازش کر رہا ہے بی سی سی آئی نہیں چاہتا پاکستان میں کرکٹ ہو ہمیں کرکٹ میں تنہ کرنا چاہتا اچھا بی سی سی آئی کی چھتر چھایا میں جو لوگ کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں ان لوگوں نے بڑی الگ الگ رہے دینتی یہ ہو سکتا لوگوں نے کل آپ کو پنچ لائن دے کر شو بھی کر دیوں لیکن آکاس چوپڑا کی میں بات کر رہا ہوں کہ آکاس چوپڑا بڑے ایکٹیو ہے اپنا وہ پلیٹ فارم چلاتے بھی ہیں ڈیجیٹل پر اور کمنٹری میں بھی بڑے ایکٹیو رہتے ہیں تو آپ اگر چیک کریں تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھئی اگر پاکستان اور انڈیا بائی لیٹرل سیریزز نہیں کھیلتے تو یہ و ٹی سی کی سائیکل میں جو ہے اس میں تو ان کے میچز اسکیجوئل ہونے چاہیے ہیں اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ پاکستان آکاس چوپڑا تو کل پتا چل گیا پیسی بی نے اب نیا جواوٹ ڈراما شروع کر دیا ہے اور اب پیسی بی اور بیسی سی آئی کے درمیان دوبارہ سے ایک بڑی جنگ شروع ہونے جاری ہے اور شاید یہ ایسی جنگ ہو کہ یا تو وائلڈ کپ یا ایشیا کپ خراب ہو جائے اس سے پیسی بی نے اب جو ہے نئی ڈیمانڈ رکھی ہے احمد آباد کا تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہم احمد آباد میں نہیں کھیلیں گے بعد میں بولا کہ ہم نے کبھی بولا ہی نہیں کہ ہم احمد آباد میں نہیں کھیلیں گے لیکن اب چننئی اور بنگلور میں بھی کھیلنے سے پیسی بی نے انکار کر دیا ہے اور یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو میچز ہیں ان کی وینیوز کو چینج کیا جائے اور اس کی وجہ بلکل حیران کن وجہ مجھے سامنے آئی ہے جو یار بچوں والی وجہ ہے بچوں والی چیزیں جو پیسی بی کر رہا ہے آپ دیکھیں احمد آباد میں آپ نے بولا کہ ہمیں سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں اور بہت ساری باتیں بولی لیکن اب بنگلور اور ساتھ میں چننئی میں بھی پیسی بی کو مسئلہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ پیسی بی یہ کہہ رہا ہے کہ جو آور سیز ٹیم ہیں یعنی کہ جو سینہ کنٹریز کی ٹیم ہیں ان کے حلاف ہم جو ٹرنر پہ کھیلیں گے اور جو ایشیہ کی نارمل ٹیم ہیں ان کے حلاف ہم جو آور فلیٹ ٹریک پہ کھیلیں گے یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ چننئی میں ہم نے دیکھا کہ ٹرنر ہوتا ہے اور پیسی بی کا بھی یہ کہنا ہے کہ چننئی میں ہم جو آور گوروں کے حلاف یعنی کہ جو سینہ کنٹریز کی ٹیم ہیں ہوں گی اسٹیلیا نیوزلینڈ ان کے حلاف کھیلیں گے لیکن جو ہماری ایشیہ کی ٹیم ہے جن کے پاس سپینر موجود ہے اچھے ان کے حلاف ہم جو آور فلیٹ پیچز پہ کھیلیں گے یعنی کہ بنگلور بغیرہ میں ہم کھیلیں گے تو یار یہ کیا بچکانہ سی جو آور ڈیمانڈ ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے جب آپ ایک اتنا بڑا ایونٹ یعنی کہ وائلڈ کپ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کو تیاری کرنی چاہیے کہ آپ کو فلیٹ ٹریک بھی کھیلنے کو ملے گا آپ کو ٹرنر بھی ملے گا آپ کو اسٹیلیا والے بھی ملیں گے آپ کو افوانستان والے بھی ملیں گے آپ کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے جانا ہے بھئی پرفارم کرنا ہے اور جیت کیانا ہے یہ کوئی سیریز نہیں ہے یا پھر آپ ہوسٹ نہیں ہے کہ آپ کی مرضی سے آپ کو کوئی بھی وینیو جواو دے دیا جائے ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے اور یہ تو بچکانہ سی بات ہے آپ نے کیا تیاری کی ہوئی آپ کو جب معلوم بھی ہے کہ آپ ٹرنر بھی ہوگا فلیٹ پیچز بھی ہوں گے آپ نے اسی کے حساب سے تیاری کرنی ہے یہی بات ہے کہ آپ کو پانچ منت پہلے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے میچز کا وینیو جو کیا ہوگا پھر آپ تیاری کریں اس حساب سے نہ کہ آپ رونا دونا ڈالنے کہ ہم نے ادھر نہیں کھیلنا ہے ہم نے ادھر نہیں کھیلنا ہے اور خاص کر کے جو اسٹیلیا اور افوانستان کے میچ ہے ایک میچ جوہا وہ کھیلا جائے گا بینگلور میں اور ایک جوہا چننے میں کھیلا جائے گا ان کے حوالے سے پی سی بی کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیلیا کا میچ ہے وہ ہمارا جوہا وہ ٹرنر پہ رکھ لیا جائے تاکہ ہم جوہا وہ ہمارے سپنر جوہا اسٹیلیا کے بلے بازوں کو پسا سکیں اور جو افوانستان کا میچ ہے وہ فلیٹ ٹریک پہ رکھ لیا جائے اور اس پر جوہا وہ اب جوہا پی سی بی آڑ گیا ہے اور جوہا وہ یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کھیلنا ہی نہیں ہے اگر ہماری جو میچز ہیں ان کی وینیوز کو چینج نہ کیا گیا احمد آباد کی بات ہے پیار احمد آباد میں انڈیا پاکستان کا میچ دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیم میں اگر نہیں ہوگا تو کہاں پر ہوگا مجھے یہ بتا دیں یعنی کہ بلکل ایک نئی جوہا وہ چھس مارنے والی بات ہے شاید افریدی ناراض نظر آئے ہیں انہوں نے بولا کہ یہ کیا آپ پسی بی نے ڈرامے لگا کے رکھے ہوئے ہیں جب آپ ورلڈ کپ میں جائی رہے ہیں پھر جہاں بھی آپ کو کھلیا جا رہا ہے آپ وہاں پر جا کے کھیلیں نہ کہ آپ جواہا وہ یہ شورٹ ڈالیں کہ ہم نے ادھر نہیں کھیلنا ہے ہم نے ادھر نہیں کھیلنا ہے جب آپ جائی رہے آپ نے فیصلہ کر لیا ہے پھر آپ کو جہاں بھی کھلیا جا رہا ہے یہ تو آپ کی تیاری پر ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی تیاری کیوں ہوتی ہے آپ فلیٹ پچھ پہ کھیلیں یا پھر جو آپ ٹرنر پہ کھیلیں وہ احمد آباد کی پچھ اس میں کھیلنا ہے نہیں کھیلنا ہے احمد آباد میں یہ ہے وہ ہے وہ ہے بھئی کیا ہے احمد آباد میں مطبع ہمیں ڈرامے لگائے ہوئے ہیں وہ صحیح بولا کل پرسوں جو شاہد عفیزی بولا کہ کیا اس میں کوئی مطبع کوئی بھوت نکلائیں گے پچھ میں کیا ہو جائے گا احمد آباد کی پچھ میں کیا ایسا مسئلہ ہے کیا ایشو ہے بھائی وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کھیلیں اور بی سی سے بھی چاہتا ہے کہ جب ایترا زیادہ لوگ بیٹھنے کی اگر کسی گراؤنڈ میں جگہ ہے تو وہ احمد آباد میں تو کیا ہے وہاں پہ بھائی کوئی مطلب آنسیف ہے کیا ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی ٹینشن ہے کوئی ایشو ہے اس پر دیکھیں پہلے بات تو یہ ارزوان ایدر صاحب کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے دنیا کا سب سے تل خلقہ بورڈ بھی نا سپین وکیٹ اور فاس وکیٹ کہہ کے دوسرے ملک کو نہیں کہہ سکتا بائی لیٹرل میں نہیں کہہ سکتا یہ میں آپ کو آج کا نہیں میں اپنے جو بھی کرکٹ تھوڑی بہت کور کی ہے دیکھی ہے کسی بھی سپورٹس میں you can't ask the host and even in بائی لیٹرل سریز کرکٹ ہاکی فوٹبال جو بھی آپ رکھ لیں ٹینس واش بیڈمینٹن anything you want آپ نہیں کہہ سکتے وہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس صرف اس لیے کہہ سکتے ہیں ایسیو نہ ہو یا کوئی بہت کوئی مطلب ہے جسے کہتے ہیں مطلب کوئی ایسی اوور دا مون چیز ہو کے جس پہ جسے کہتے ہیں انوائیڈبل سرکمسٹرانسز ہو ایک نمبر دو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں دسپائیٹ مجھے پتہ یہ سب نیلے ہیں سارے اس سسٹم کی پیداوار ہیں جو جنہیں پتہ ہی کچھ نہیں لیکن even then i know یہ بات نہیں کر سکتے جہاں تک بات رہا کہ پاکستان سے سامان میں بندہ ہے جی اس سے نکالی میں تو ایسوں کو بلاگ کیا ہوتا ہے بڑے عرصے سے کیونکہ دیکھیں ڈالیزم اور ڈالیزم میں بڑا فرق ہے ڈالیزم کوئی بھی کر سکتا ہے سوشل میڈیا ڈالیزم کوئی بھی جس کے پاس ڈالیزم کا بیلنس ہے وہ آئے گا جو اس کا ڈالیزم ڈالیزم کو بھی انہوں نے ڈالیزم دی دی کہ بھائی ہم جائیں گے باکستان سے ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان سے ہوتی ہے وہاں سے نہیں ہوتی دونے جگہ ہوتی ہے ہاں میں آپ کو بتا رہتا ڈالیزم کوئی بھی کسی نے پی سی بی کی طرف سے کھولی کی تصویر ڈالیزم کوئی بھی اور بی سی ایسی ایک بندے نے مجھے کہا میں کہا کچھ شرم جارے تھوڑا سا میرا بھائی دیکھ لیں کہ یہ فیک ستر فالہ رہوں گے پی سی بی کے میں کہتا ہوں بھائی جن آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو ہوتی ہے نا وہ جنگل میں آپ کی طرح پھیلتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ ایس فار نو اور پاکستان ایس فار نو کیونکہ بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل جی دیکھیں کافی لوگوں نے ٹیک کیا ٹوٹر پہ ادھر ادھر یا اس پہ آپ نے کوئی ایک دو دن سے چل دیا کوئی بات ہی نہیں کی تھوڑی سی بات کریں یہ کیا ہے تو پڑکی اندازہ ہو رہا تھا کہ ایسا کیسے کوئی کہہ سکتا ہے مطلب یہ تو دیکھیں میچ سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کرنے کے مترادف ہے ذرا تھوڑی اوکی اردو ہو گئی ہے میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں کہ میک سے پہلے ہی آپ نے ہتھیار ڈال دیئے ذہنی دور پہ کہ بھائی ہم اتنی پچ جہاں پہ سپنس کو سسٹنز ہے وہاں پہ ہم راشد خان کو یا مجیب کو یا نور کو یا جو بھی کھیلے گا تو ہم تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو میدان میں تو آپ جب جائیں گے تو جائیں گے میدان میں تو ایسا بیوکوپی والی بات کون کرے گا جو اچھی ٹی میں ہوتی ہیں وہ ہر کنڈیشنز کے لیے پرپیرڈ ہوتی ہیں اور بجائے اس کے اب افغانستان سے یار نو ڈسسپیکٹو افغانستان اگر پاکستان کو سوچنا پڑڑا کہ یار ایسی نہیں تو ایسی پیچ ہو جائے ایسی نہیں تو ایسی پیچ ہو جائے اور ہمیں یہاں نہیں وہ بلکل شادیوں میں وہ جو کہتے ہیں جی وہ پھپا صاحب نراز ہو جاتے ہیں کبھی ایک وہ چیز کبھی دوسری چیز کبھی تیزی چیز کبھی احمد الباد میں نہیں کھیلنا کبھی اس ویلیو میں ہٹائے اس کو ڈالے اس کو کریں یہ کریں وہ کریں تو ایسے چلتا نہیں ہے ایسے ہوتا نہیں ہے تو پہلی تو بات ہے کہ یہ ایسا ہوا نہیں ہے اور اگر ایسا ہے تو بہت ہی شرمندگی والی بات ہے میٹ سے پہلی ہار ہے یہ اور آپ کو سلیہ چاہیے سپن ٹریک پہ اور باقی چاہیے آپ کو جا فاسٹ بولر اسٹسٹ کریں وہاں پہ آپ کو چاہیے افغانستان تو یہ بیٹکی سی بات ہے اتنے نخرج جو ہے وہ نہیں کئی پہ بھی بتاشت ہوتے کہ ادھر سے ادھر کرتے ہیں ادھر سے ادھر کریں پورا یعنی کہ جو بھی چل رہا ہے خیر اب یہ افیشلی اناؤنس ہو جائے گا ہوا نہیں ہے افیشلی موسیقی